ٹرینڈز ہمارے ہاں ڈانسز کے ہی بنتے ہیں لہٰذا انہی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آج کل ہمارے ہاں لڑکیاں وائرل ہونے کی کوشش بھی کرتی ہیں وے ہی آئی میں بھی کوئی ان کا سانی نہیں ہے ایک طرف بھارت میں دیکھئے بہنیں ہماری لڑ رہی ہیں ہجاب پہننے کے لیے کیونکہ پابندی ہے وہاں ہجاب پر اور دوسری طرف ہمارے ہاں بے ہجابی کا یہ علم ہے کہ خوشیاں ہماری ناچنے گانے اور برہنہ ہونے کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی اند تک ویڈیو لازمی دیکھئے گا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب لازمی کرتے ہیں ساتھ میں بیلگن بھی پریس کرتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کو بھی فولو کر لیجئے گا تاکہ انہیوں والی تمام ویڈیوز آپ کو فیس بک پر بھی دیکھنے کو مل سکیں دوسرا مناثر آپ ملاحظہ کر لیں کہ دلہن میڈم ناچ رہی ہیں گا رہی ہیں سامنے کیمرہ میں بھی موجود ہے دولہ صاحب بڑے فخر سے وہاں کھڑے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ناچتی ہے ہماری میڈم لوگوں کی نظروں کے زینت بنا کر اسے سوشل میڈیا انٹرنیٹ پر لوگوں اور عوام کے سامنے پیش کر کے اس کا واہ آیا ٹرانس وائرل کر کے دولہ صاحب کو جیسے سٹارز ہی لگ گئے یہ ہوتی ہے پرو لیول کی بغیرتی اور یہ اسے بسائے گا اب ساری زندگی اپنے ساتھ کہ یہ اچھا ناچتی تھی اس نے شادی والے دن سب کے سامنے وہ ٹھمکے مارے تھے جس سے ہم شیطان کے پکے چیلے ثابت ہوئے تھے جناب والا یہ بغیرتیاں کرنے کے بعد کبھی بھی زندگی بر کوئی ساتھ نہیں نبھاتا ناچنے والی کنجنیوں کو صرف آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے ان کے ساتھ زندگی بسانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آج کل کی پڑی لکی ناچنے والی گانے والیوں سے بہتر ہے کہ انپڑ چاہل پردے والی باہیا مل جائے اور ان برائیوں کو کرنے کا ریزلٹ صرف و صرف ایک ہی ہے کہ شیطان کی پیروی کی جاتی ہے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور یہ ہمارے سوسائٹی میں عام ہے بچنا ہم نے خود بھی ہے اور اپنے پیاروں کو بھی بچانا ہے اب یہ آپ پر ڈیپنٹ کرتا ہے کہ آپ کس انداز میں کس کو سنجھاتے ہیں ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا بیلیگن بھی برس کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو پلیس کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ